بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نیشنل کے مطابق دبائی پولیس نے بجلی کے آلات کی مرمت کے اسکینڈل کے الزام میں ایک شخص کو گریفتار کیا جس نے مرمت کے کام کے لئے سیکڑوں سارفین سے رقم وصول کی لیکن مرمت کا کام نہیں کیا گیا یوں ملزم نے سیکڑوں سارفین کو بجلی کے آلات کی مرمت کے نام پر رقم ہتھیانے کے لئے دھوکہ دیا پولیس نے بتایا ہے کہ ایشیای شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ تین بڑی کمپنیوں کا نمائندہ ہے جو بجلی کے سامان کو ٹھیک کرنے اور فروخت کرنے میں مہارت رکھتی ہے اس نے اپنی خدمات کی تشہیر کے لئے تین ویب سائٹس قائم کی اور ایک خاتون ساتھی کے ساتھ کام کیا جس نے خود کو اس شخص کا اسیسٹنٹ ظاہر کیا اور ملاقاتیں بک کروائیں مذکورہ خاتون کو بھی گریفتار کر لیا گیا ہے دوبئی پولیس کے سائبر کرائم ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر کرنل سعید الحاجری نے بتایا کہ ہمیں رہیشوں کی طرف سے متعدد ریپورٹس موصول ہوئی تھی جن میں کہا گیا کہ وہ ایک ایشیای شخص کا شکار ہوئے جس نے متحدہ عرب امارات میں بجلی کے آلات کی فروخت اور مرمت میں مہارت رکھنے والے متعدد برینڈز کا ایجنٹ ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی خدمات کی تشہیر کے لئے تین ویب سائٹس کا استعمال کیا افسران نے ویب سائٹ کو چیک کیا اور کمپنیوں کے جائز نمیدوں سے رابطہ کیا جو اس فرات سے لا علم تھے جس پر اس شخص کو دوبئی میں واقع اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا جہاں پولیس کو ساری فین کو جاری کی گئیں چھ سو رسیدیں ملیں جو واشنگ مشین میں رکھی ہوئی تھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کی کاروائی کے دوران ایک لیپ ٹاپ اور متعدد موبائل فون ضد کیے گئے اور پولیس کی طرف سے پوچھ گچھ کے دوران اس شخص نے اعتراف کیا کہ ایک دوست نے تین کمپنیوں کے لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے جالی ویب سائٹ بنائی تھی دوبئی پولیس کی جانب سے ویب سائٹ کے نام نہیں بتائے گئے فورس نے یہ نہیں بتایا کہ اس شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے کب تک دھوکہ دہی جاری رہی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات کے لیبر قوانین میں نئی ترامیم سے متعلق وضاحت جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مقررہ مدد کے ملازمت کے معاہدوں پر تین سال کی حد کو ہٹا کر اور فریقین کو اپنی مرضی کی مدد پر اتفاق کرنے کی اجازت دے کر آجروں اور ملازمین دونوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے فیصلہ کن طور پر کام کیا متحدہ عرب امارات کے لیبر قانون میں ترامیم کے تحت موجودہ پوزیشن درج زیل ہے نمبر ایک ملازمت کے معاہدے کے فریقین مثال کے طور پر پانچ سال کی مدد پر متفق ہو سکتے ہیں نمبر دو دونوں فریقین معاہدے میں ہوئے اتفاق کے تحت تیس سے نوے دنوں کے درمیان تحریری نوٹس دے کر معاہدہ ختم کر سکتے ہیں عملی طور پر یہ اقدام ایک حقیقی مقررہ مددی ملازمت کے معاہدے سے زیادہ لا محدود مددی ملازمت کے معاہدے کی اکاسی کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت سے آجر پہلے ہی متحدہ عرب امارات کے نئے لیبر قانون کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے ملازمین کو تین سال کے مقررہ مدد کے ملازمت کے معاہدے جاری کر چکے ہوں گے ان آجروں کے پاس اس وقت دو بنیادی اختیارات ہیں نمبر ایک موجودہ ملازمت کے معاہدوں کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں اور پھر میاد ختم ہونے پر اسی یا زیادہ مدد کے لیے معاہدے کی تجدید کریں یا بالکل بھی تجدید نہ کریں نمبر دو ملازمت کے تحت دست خط شدہ تحریری معاہدے کی تبدیلی کے ذریعے موجودہ ملازمت کے معاہدے کی مدد میں اضافہ کریں براؤن نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ تار بڑے آجر پہلے آپشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تاکہ مزید معاہدہ میں ترمیم کرنے کے انتظامی بوجھ کو بچایا جا سکے جبکہ چھوٹی افرادی قوت کے حامل آجر دوسرے آپشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے ہیں تاہم ان کی افرادی قوت کے حجم سے قطع نظر ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ تار آجر بہت سینئر یا بااثر ملازمین کی شرائط میں اضافہ کرنے پر غور کریں گے جن کی رخصتی سے کاروبار میں مادی خلل پڑھنے کا امکان ہے اس بات کو یقینی بنانے کی آخری تاریخ کے تمام ملازمین کو مقررہ مدتی ملازمت کے معاہدے پر منتقل کیا گیا ہے جو کہ نئے یو اے ای لیبر قانون کی تعمیل کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ میں گاڑی کی ٹکر سے راہگیر حلاق ڈرائیور ریکارڈ وقت میں گریفتار اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں شارجہ پولیس نے راہگیر کو کچل کر فرار ہو جانے والے عرب ڈرائیور کو حادثے کے بعد ریکارڈ وقت میں گریفتار کیا الامارات اليوم کے مطابق شارجہ پولیس نے بیان میں کہا کہ اپریشن روم کو ریپورٹ ملی تھی کہ شارجہ کی التعاون سٹریٹ پر ایک عرب راہگیر کو گاڑی نے کچل دیا اور ڈرائیور جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا پولیس نے بتایا کہ فوری طور پر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی گئی اور پانچ گھنٹے کے اندر گریفتاری عمل میں آ گئی گریفتار عرب شہری نے حادثے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسے جائے وقوعہ سے فرار نہیں ہونا چاہیے تھا تاہم خوف اور گبرہ ہٹ کی وجہ سے ایسا ہوا شارجہ پولیس نے بیان میں کہا کہ کسی حادثے کی صورت میں جائے وقوعہ سے فرار ہونا قابل سزا جرم ہے کوئی بھی ڈرائیور حادثے کی صورت میں جائے وقوعہ سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے بلکہ متاثرہ شخص کی ہر ممکن مدد کی جائے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی کوٹ نے ڈرائیور کو بیس ہزار درہم ادا کرنے کا حکم دے دیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں ابو زیبی کی ایک عدالت نے شہرہ پر دوسری گاڑی کے ڈرائیور کا تاکب کرنے اور اچانک اس کی گاڑی کے آگے پہنچ کر بریک لگانے والے ڈرائیور کو بیس ہزار درہم ادا کرنے کا حکم دیا الامارات الیوم کے مطابق پریمری کوٹ سے رجوع کر کے متاثرہ ڈرائیور نے الزام لگایا تھا کہ شہرہ سے سفر کرتے ہوئے اس کا تاکب کیا گیا اور پھر اچانک بریک لگا کر گاڑی ریورس کی گئے ڈرائیور کی اس حرکت سے اسے ذہنی اور مالی نقصان پہنچا اسے ایک لاکھ پندرہ ہزار درہم کا معافضہ دلوایا جائے وکیل کے اخراجات اور عدالتی اور دیگر فیس بھی ادا کرائی جائیں پریمری کوٹ نے کیس کی سماعت سے انکار کر دیا تھا تاہم اپیل کوٹ نے پریمری کوٹ کے فیصلے کو کل ادم کر کے ڈرائیور کو بیس ہزار درہم ذہنی عذیت کی تلافی کے لیے ادا کرنے کا حکم دیا اپیل کوٹ نے فیصلے میں کہا کہ گاڑی کے سامنے اچانک بریک لگا کا ڈرائیور نے گاڑی اور اس کے مالے کی زندگی کو خطرہ لاحے کر دیا تھا ریوارس کر کے گاڑی کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئیں عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ متاثرہ فریق کو انصاف کی خاطر عدالت سے رجوع کرنے کے لیے جو اخراجات کرنے پڑے ہیں وہ بھی اسے ادا کیے جائیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر